ہائی گائز کیسے ہو تم سب آئی ہوب سب ٹھیک ہوں گے پر میں نہ تھوڑی سی اداس ہوں پچھلے ویڈیو میں میں نے کہا تھا ویڈیو منگلوار نہیں تو ودبار کو پکا آ جائے گا پتہ ہے کیوں کیونکہ میں اس جگہ پہ گھومنے جانے والی تھی اس جگہ کا نام ہے گھات شیلا جھار خن میں ہے یہ تمہیں پتہ ہے میرا پہلے کا پلان کیا تھا شکروبار کو ہمارے یہاں وشکرما پوجا تھی اور میری بچپن کی دوست کے گھر ہر سال وشکرما پوجا ہوتی ہے وہ ہر بار مجھے بلاتی تھی پر ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے میں جا نہیں پاتے تھی اس بار پکا جانے والی تھی پر بیچ میں میری کالیج کی ایک دوست فون کر کے مجھے گھات شیلا چلنے کے لیے انسسٹ کرتی ہے اب کیا ہے نا مجھے نا گھومنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو میں اسے منا نہیں کر پائی اور میرا پہلا والا پلان خود سے ہی کینسل کر دیا میں نے اپنا بیک پیک کرنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے سچ میں وہاں جانا تھا اور سب کچھ ریڈی تھا پس صبح اٹھ کے نہاں دھو کے جانے والی تھی میں تو میں نے ٹائم رہتی ہی گھر سے نکلی تھی اب مجھے ٹرین پکڑنی تھی پانچ بچ کے دس منٹ پہ اور مجھے اپنے گھر سے نکل کے وہاں پہنچنے کے لیے پچاس منٹ لگ جاتے پر میری بس جو ہے وہ چالیس منٹ تک میرے مطلب میں جا رہتی ہوں وہی پہ چالیس منٹ تک جیم میں اٹک گئی اور میری دوست مجھے بار بار فون کر رہی تھی کہ کہاں ہے تو کہاں ہے تو کتنی دیر لگ جائے گی تجھے آنے میں اور میں بس بتا رہی تھی ایک منٹ بات بات ہی وہ مجھے فون کر رہی تھی اب ایک منٹ میں میں کتنی دوری جا سکتی تھی تو وہ بھی ٹینشن میں تھی اور میں بھی بہت زیادہ ٹینشن میں تھی یا نہیں اور میری چالیس منٹ لیٹ ہو گئی تھی اور میرے ہاتھوں میں زیادہ وقت بھی نہیں تھا اور اگر یہ والی ٹینشن چھوٹ جاتی تو شاید میرا ٹریپ کینسل ہو جاتا تو میری دوست اس کے کلکس کے ساتھ جا رہی تھی تو وہ آلریڈی ٹین پہ بیٹھ چکے تھے ایکشلی ان کا گھر سٹیشن کے پاس ہی تھا تو میں بہت امید کے ساتھ بس سے جب اتری تب ہی میرے سامنے سے ٹرین چلنا شروع کر دیا تھا میں جانے والی تھی اس چلتے ٹرین میں ہی میں تھوڑا دھیرے دھیرے جا رہا تھا اس لئے میں نے سوچا تھا شاید میں اس میں چر پاؤں گی اور میری دوست بھی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ کوئی پرابلم نہیں ہے تو بس آجا اور ٹرین بہت چلنا بھی زیادہ شروع نہیں کیا تھا تو چل سکتی ہے اٹھ جا کسی بھی کمرہ میں اٹھ جا کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے چلو میں بھی جاؤں پر آس پاس کے لوگ جو ہے نا وہ مجھے منع کر رہے تھے کہ نہیں ابھی ٹرین چھوٹ گئی ہے تو اس میں اتنا رکھ مت لو اگر گر گئی تو بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو مجھ میں بھی اتنا ہمت نہیں ہوا کہ اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو مطلب میرے سامنے سے ٹرین چھوٹ گئی ہار بس ایک سیکنڈ کے لیے میں چڑھ نہیں پائی سمجھ سکتے ہو مجھ پہ تب کیا بیٹ رہی ہوگی تو میری دوست دوستوں مجھ سے بھی زیادہ بیچین ہونے لگی تھی تو وہ مجھے جلدی سے اسی بس میں چڑھ کے دوسری سٹیشن جانے کی آئیڈیا دیتی ہے مطلب جس بس سے میں اس سٹیشن پہ پہنچی تھی مجھ سے کہا تھا کہ وہی بس پکڑھیں کہ اگر دوسری بس لینے جاتی تو اور ٹائم لگ جاتا کیونکہ پندرہ منٹ بعد باد ایک بس آتی ہے تو مجھے کہا کہ اسی بس میں اگر ہو سکے تو چڑھ جا تو بہت لیٹ ہو چکا تھا میں نے سوچا تھا کہ وہ بس بھی شاید چلی گئی ہوگی اب تک تھوڑی نہ رکی ہوگی تو لکیلی وہ بس بھی مطلب رکی تھی وہاں پہ تو میں بھاگی بھاگی جلدی سے اس بس میں جا کے چڑھ گئی اس کے بعد بتائیں کیا ہوا اب وہاں سے میں نے ٹکٹ جو بھارا دیا تھا وہ تو اس سٹیشن کا دیا تھا اور نیکس سٹیشن تک اور بھی مجھے دس روپے لگتے تو جو بس کنڈکٹر تھے میں نے پہلے ہی انہیں جو بھارا دیا تھا تو انہیں شاید یاد نہیں تھا کہ میں نے کتنا بھارا دیا تھا پھر سے بس میں دیکھ کے انہیں شاید لگا ہوگا میں نے سیکنڈ سٹیشن کا بھی بھارا دیا تھا ویسے تبھی کے لیے تو میں نے اپنا دس روپے بچا لیا پر ابھی بولتے وقت مجھے برا لگ رہا ہے اب انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا تو میں بھی کیسے دیتی کون نہیں چاہتا کہ دس روپے بچ جائے میں نے بس انہیں خود سے یاد نہیں کروایا تھا پتہ ہے مجھے یہ بھی غلط تھا پر جب ایسا ہو ہی گیا تو بھگوان سے ہی معافی مانگ لیتی ہوں ایک ٹائم جا کے بس میں سے سب ہی اتر گئے تھے بس ڈرائیوار اور کانڈکٹر تھے بس مجھے سچ میں رات ہو گئی تھی تو تھوڑا بہت ڈر لگ رہا تھا مجھے اور وہ لوگ پٹرول بھرنے رکھے اور میں گاری میں بس چھوڑنے کا انتظار کر رہی تھی وہ لوگ پوچھ رہے تھے مجھے جانا کہا ہے تو میں نے کہا سٹیشن وہ بتاتے ہے تو بیٹھی کیوں ہو جاؤ جا کے رکشہ پکڑو بس یہ ہی تک آنے والی تھی اور دس منٹ ٹائم ویسٹ کر دیا وہ پہ بیٹھے رہے کے پھر میں جب بس سے اتر کے رکشہ پکڑنے گئی تو میں اُلٹے سائیڈ سے رکشہ پکڑ رہی تھی جہاں سٹیشن ہوتی ہے اس سائیڈ میں نہ جا کے کسی دوسرے سائیڈ میں رونگ سائیڈ میں جا کے میں رکشہ پکڑ رہی تھی پھر رکشہ جو انکل تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہاں نہیں اس سائیڈ میں سے جا کے پکڑو رکشہ تو اس میں بھی میرا بہت سارا ٹائم چلا گیا جب تک رکشہ میں بیٹھی تب تک بہت لیٹ ہو چکی تھی اب سٹیشن پہنچنے میں چھے منٹ لیٹ تھا اگر میں بس میں بیٹھے بیٹھے ٹائم ویسٹ نہ کرتی تو پھر ضرور پہت جاتی ٹائم سے پہلے افسوس کی بات دوسری ٹرین بھی مجھ سے چھوٹ گئی گھر واپس لوٹنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی اور میں شاید ہاورہ کا ٹرین بھی نہیں پاتی تو اس لئے میری دوست نے مجھے گھر چلے جانے کے لیے کہا اس کے پندرہ منٹ بعد ہی گھر لوٹنے کی ٹرین پکڑ کے میں چلی آئی اب جب جانا ہوا ہی نہیں تھا تو میں نے واپس پہلا والا پلان کو ہی اپنایا گھر پہنچ کے ممی کے ساتھ ماما کے گھر چلی گئی میری بچپن کی دوست جس کے گھر پوجا تھی وہ میرے ماما کے گھر کے پاس ہی تھا اس لئے دو دن وہی بتانے کے بارے میں سوچا یہ والا ٹرپ بھی میرے اچھا ہی تھا ویسے بھی میرے بھائی بہن کے ساتھ مجھے ٹائم سپن کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے میں کہا بھی ہوگا پہلے اب بھگوان جی نہیں چاہتے کہ میں دور کہ گھومنے جاؤ اس لئے انہوں نے ہی مجھے روگ لیا اس میں شاید میری بھلائی تھی تھوڑا دکھ تو ہوا تھا دھوڑا نہیں ابھی سوچنے چاہو تو بہت زیادہ درد ہو تا ہے دل میں مطلب آنکھوں کے سامنے سے دو بار ٹرین کا چھوٹ جانا سمجھے سکتے ہو کیسا لگ سکتا ہے پر کیا ہی کر سکتے ہے پتا ہے کبھی کبھی جب گھر سے دور کہیں گھومنے جانے کا من کرتا تھا پر جانا possible نہیں ہوتا تھا تب سوچتے تھی کیوں نا ایسے ہی بس پکر کے last stoppage تک جاؤ اور پھر واپس آ جاؤ بھگوان نے وہ بات شاید دل پہ لگا لیا ہو گا اس لئے انہوں نے پورا کر دیا میرا وہ قسمت میں جہاں کا کھانا لکھا ہوتا ہے ہم وہ ہی جاتے ہے تو میرا کھانا ماما کے گھر اور میری دوست کے گھر لکھا تھا اس لئے اتنی دور جا کے بھی واپس آنا پڑا تھا اگر تمہارے ساتھ بھی ایسی کوئی بات ہوئی ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کرنا ویڈیو بدوار کو ہی دوں گی خلال کے لئے میرا موڈ ابھی تھوڑا ڈاؤن ہے ویڈیو بنانے کے لئے اوکی تو اپنا خیال رکھنا سب کا خیال رکھنا سارنگے